اتوار کا دن ویسے بھی سرما کی نایاب میں زیادہ تر چھوٹیاں ہی گزر رہی ہیں ونٹر سیشن بھی چل رہا ہے اور چلہ کلان بھی ہے جمہو پروونس کے اندر بھی کافی زیادہ اس وقت سردی ہے سردی کا احساس ضرور ہو رہا ہوگا لیکن چاہے کہ چسکیوں کے ساتھ صبح صبح اہم اور تازہ خبریں رہیں تو شاید اس سے بہتر دن یا دن کا آگاز نہیں ہو سکتا سورج کی نئی کرنوں کے ساتھ ایک نئے پروگرم کی شمارے کے ساتھ قومی بلنقوامی سطح کی بڑی خبریں لیکن ہماری چونکہ سب سے زیادہ توجہ رہتی ہے مرکز کے ذریعہ انتظام جمہو کشمیر اور لڈاک پر آج فوکس ایک بار پھر سے اس پر رہے گا پروگرم کے آگاز میں آج دو تین بڑی باتیں بتائیں گے اہم اپ ڈیٹس ہیں پینچنرز کے لیے جو کافی پریشان پچھلے دنوں سے نظر آئے تھے اور کچھ اچھی خبریں بھی شمالے لاکھ کا جات سے بلکل بھی نہیں آئیں اولڈ ایج پینچنرز کے جہاں تک بات ہے پروگرم کا وہ بھی حصہ رہے گا اس پوائنٹ پر بھی ڈسکشن کریں گے اور ساتھی ساتھ بات آج باقی شہریوں کی بھی کریں گے کیونکہ آدھار اور پین کارڈ جن جن لوگوں کے پاس ہے ان کے لیے ایک اپ ڈیٹ ہے بڑا ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ اس لئے پروگرم کے آگاز میں ہی وہ آپ تک پہنچائیں گے ساتھ ہی محکمہ تعلیم ایک بڑی تبدیلی کرنے جا رہا اس تبدیلی سے کیا بدلے گا بچے اساتذہ یا پھر وہ تمام لوگ جو تعلیم کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے اس پر دیکھتے ہیں تعلیم میں یا اس نظام میں ایک تبدیلی دوہزار بیس کے بعد لانے کی جو کوشش ہوئی اس کا ایک ایک پوائنٹ آہیستہہستہ کر کے اب ملہوار بنیادوں پر امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش سرکار کی طرف سے ہے اس پر بات کریں گے بتائیں گے کہ جمع کشمیر کے لئے کچھ مزید اچھی خبریں اس اعتبار سے بھی ہیں کہ کئی اہم پروڈکٹس ہیں کئی مسنوات ہیں جو مارکٹ میں تو پہنچتی ہیں لیکن کوپیڈ بہت زیادہ رہتی ہیں ان کی نقل کافی زیادہ کی جاتی ہے اس چیز کو روکا جائے ایک اور فیرس تیار کی گئی جی آئی ٹیگنگ کے حوالے سے کونسی ایسی مسنوات ہیں جو ٹاپ آف دی ٹیبل ہیں وہ آپ کے سامنے آج خبر رکھیں گے بات کریں گے اس یاترہ کی بھی جو ابھی دلی کے اندر فیلال کچھ دنوں کے لئے روکی ہے یا ختم ہوئی ہے اب اس کے بعد سفر جمع کشمیر ہریانہ پنجاب چندگڑ کی طرف ہوگا جنوری کے پہلے ہفتے میں سال دوہزار تیس میں لیکن دلی پہنچتے پہنچتے کونگرس ٹیڈر راہل گاندی نے مرکزی حکومت ملک کی عوام بیروزگار نوجوانوں بھارت چین معاملات ملک کی موجودہ سلامتی صورتحال ان تمام موضوعات پر ایک ایک کر کے بات کی یہ آج کے پروگرام کا حصہ رہیں گی یہ خبریں جن پر آگے چل کر ڈیٹیلز بتائیں گے اور ایک اور علاقے کے اندر جہاں ہم اب کو لگتار اپڈیٹ کری رہے ہیں کہ جمع کشمیر کے اندر شدید سردی ہے اس سردی میں کوویڈ بھی دستک دے چکا ہے آلڑی تیسری یا چوتھی لہر کے بیچ والا جو پیریڈ ہے وہ ہم گزار رہے ہیں کچھ مزید ایڈوائزریز مرکز نے جاری کی ہیں سٹیٹس کے لیے یوٹیز کے لیے وہ کیا ہیں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں مقامی سطح پر وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھیں گے اور بتائیں گے کہ سردی صرف یہی نہیں ہے ملک کے باہر بھی اٹھارہ لوگوں کی موت شدید سردی سے ہوئی ہے ڈیٹیلز سوڑی دیر میں آپ کے سامنے اور دیگر کچھ خبریں بھی پروگرم کا حصہ رہیں گے اپنے نمائندوں کے پاس بھی چلیں گے اور عوام کے تاثرات کیا رہتے ہیں وہ جاننے کی بھی کوشش پروگرم کے آخری دس سے پندرہ منٹ میں لائیو کالز پروگرم میں شامل کر کے آج جاننے کی کوشش کریں گے لیکن آگاز گوھر کچھ کریں گے ہسٹری آف تا ڈی کے ساتھ بہت بہت شکریہ آسف رشید تو پروگرم کی شروعات آئے فارمیٹ کے مطابق تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے آج پچیس سے دس سمبر ہیں آج ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے چند ہم معلومات ہیں واقعات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آج ہی کے دن اٹھارہ سو اٹھارہ سو اکتھر میں فوٹبال کلپ کا قیام عمل میں آیا ہے اور آج ہی کے دن پچیس دس سمبر سال انیس سو باسٹھ میں سوہیک یونین نے نیویاتیا زیمیلا میدان میں جوہری تجربہ کیا ہے وہ آج ہی کا دن تھا اور آج ہی کے دن سال انیس سو ستتھر میں دنیا کے مشہور اداکار چارلیس چپلین کا انتقال ہو گیا وہ آج ہی کا دن تھا پچیس دس سمبر اور آج ہی کے دن پچیس دس سمبر سال دوہزار تین میں پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر قاتلانہ حملہ ہوا اور حملے میں سولہ افراد حالاق اور پچاس سے زائد زکمی ہوئے تھے اور آج ہی کے دن سال انیس سو اکیانمے میں پچیس دس سمبر انیس سو اکیانمے میں روسی صدر میگائل گوربا چوپ نے استفادے دیا اور آج ہی کے دن سال اٹرہ سو اکسٹھ میں عظی مجاہد آزادی ماہری تعلیم اور سماجی مدن مہن مالویہ کی پیداش ہوئی ہیں اور آج ہی کے دن سال دوہزار سات میں سان فرانسسکو کے چڑیا گھر میں ایک شیر فرار ہو گیا اور اس شیر نے جو گارڈز تھے اس چڑیا گھر کی ان پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں تین گارڈ خلاق ہوئے تھے وہ آج ہی کا دن تھا تو ناظرین یہ تھی آج کے دن کے حوالے سے آنے کے پچیس دسمبر کو ملک اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے چندہ ہم واقع تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ ہی شیئر کی ہیں اب خبروں کی شروعات ہوگی اور خبروں کی شروعات کریں گے آسف رشید چلی پروگرم کا آگاز کرتے ہوں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ آپ آدھار کارڈ اور پین کارڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کو اب کیا کرنا ہے ایک بڑا اپڈیٹ انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی طرف سے بھی مسلسل کام اس پر کیا جارا لیکن آدھار کو پین کارڈ کے ساتھ لنک کرنے کا یہ جو سلسلہ تھا اس میں ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے مارچ دوہزار تئیس سے پہلے اگلے سال مارچ دوہزار تئیس سے پہلے پہلے ڈیڈلائن تیہ کر دی گئی ہے کہ مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری will be the last month جب آپ کو اپنا آدھار کارڈ پین کارڈ کے ساتھ جوڑ دینا ہے مستقل اکاؤنٹ نمبر جو مارچ کے آخر تک آدھار سے منسلک نہیں ہے انہیں گیر فال کر دیا جائے گا آلڑی سرکار نے کہا تھا کہ آپ پین کارڈ پین کارڈ اور آدھار کارڈ جو ہے ان کو لنک کر دیں لیکن انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کی جو اب ایڈوائزری آئی ہے کہ پین کارڈ کو آدھار کے ساتھ ہر حال میں آپ کے لئے جوڑنا ضروری ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان کے ساتھ جو آپ کا نمبر جڑا ہوا ہے مستقل اکاؤنٹ نمبر ہے جو پرمنٹ نمبر اس کے ساتھ ہے وہ گیر فال یعنی انیکٹیو کر دیا جائے گا بند ہو جائے گا آپ کے لئے اور مہکمی نے عوامی ایڈوائزری میں کہا یہ کہ لازمی ہے یا ضروری ہے کہ دیر اس میں نہ کریں آج ہی لنک کریں اور انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے مطابق تمام پین کارڈ ہولڈرز کے لئے جو مستثنہ زمرے میں نہیں آتے ان کے لئے اکتیس مارچ دوہزار تئیس سے پہلے اپنے پین کارڈ کو آدھار کے ساتھ لنک کرنا لازمی ہے ایک اپرل دوہزار تئیس سے گیر منسلک جو پین ہے وہ گیر فال کر دیے جائیں گے یعنی ایک اپرل دوہزار تئیس سے پہلے پہلے جب سرکار کو یا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو لگے گا جو آدھار کارڈ پین کارڈ کے ساتھ لنک نہیں ہوئے ہیں ان کو گیر فال یعنی انیکٹیو قرار دیا جائے گا وہ بند ہو جائیں گے آپ کے لئے مرکزی وزارت خزانہ کی طرف سے مئی دوہزار سترہ میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ مستثنہ زمرے میں وہ افراد ہیں جو اسام جمہو کشمیر اور میگھالی کی ریاستوں میں مقیم ہیں اور انہیں انکم ٹیکس ایکٹ انیس سو اکسٹ کے مطابق ایک گیر رہائشی پچھلے سال کے دوران کسی بھی وقت اسی سال یا اس سے زیادہ کی عمر کا ایک اور ایسا شخص جو ہندوستان کا شہری نہ ہو سینٹرل بورڈ آف ڈیریکٹریٹ ٹیکسیز یعنی سی بی ڈی ٹی کی طرف سے تیس مارچ کو ایک اور سیکلر جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ایک بار جب پین گیر فعال ہو جاتا ہے یعنی پین کارڈ آپ کا بند ہو جاتا ہے یعنی ایکٹیو ہو جاتا ہے تو ایک فرد آئی ٹی ایک کے تمام جو نتائج ہے اس کا ذمہ دار ہوگا اس کے بعد اگر آپ پر کوئی کاروائی ہوگی کہیں آپ اس چیز کے مرتقب پائے گئے کہ آپ نے قانونی طور اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے اپنے حساب سے تو قانونی طور کیا ہے لیکن اصل میں وہ گہر قانونی عمل پایا گیا اور ٹیکس کے حوالے سے اگر کہیں مشکلات آئیں تو پھر آپ کنسرن آتھارٹی کے ساتھ رجوع نہیں کر سکیں گے اس کے لئے خود ذمہ دار وہ شخص ہوگا جس کے نام کا کارڈ یا اکاؤنٹ ہوگا اور متدد مزمرات آپ کبھی اسے سامنا کرنا پڑ سکتا یہ کلیر کر دیا گیا ہے وہ شخص جو انیکٹیو پین کارڈ کا استعمال کرتے ہیں آئی ٹی ریٹرن فائل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے یہ بھی کلیر کر دیا گیا ہے جن کے پاس پین کارڈ ہے لیکن انیکٹیو ہے لکھ نہیں ہے وید آدھار تو آئی ٹی فائل ریٹرن کرنے کا یہ ملازمین کو سب سے زیادہ مشکلیں آ سکتی ہیں اور جو زیر ایلتیوہ ریٹرن ہے پینڈنگ کیسیز پڑے ہوئے ہیں تو اسے بھی اس پر بھی کاروائی نہیں کی جائے گی یہ بھی کلیر کر دیا گیا یعنی آپ اپنے حساب سے آن لائن جا کر کام کرتے رہیں گے لیکن اصل میں ہوگا کچھ نہیں اور جو زیر ایلتیوہ رکھ میں اس کی واپسی بھی بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ انیکٹیو جو ہے جو بند پین کارڈ ہے یا گیر فائل ہے اس کو جاری کنسرنڈ آثورٹی کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا اور گیر فائل ہونے کے بعد جو ریٹرن آپ کو کرنا ہے وہ بھی مشکلات اس میں مکمل طور پر کاروائی یا آپ کہیں گے کہ لوازمات اپنی طرف سے پوری کرنی ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی کانونی طور ساتھی زیادہ شرعہ پر ٹیکس کی کٹوٹی کی ضرورت ہوگی اب جو جتنا آپ جی ایسٹی دیتے ہیں جی ایسٹی کے لیے جو لوازمات پوری کرنی ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی ایک چیز بھی کم پڑی یعنی سیدھے تو آپ پر آپ کا پین آدھار سے لنک نہیں ہوا تو آپ کی مشکلات بڑھیں گی ٹیکس آپ کو زیادہ دینا پڑے گا ضرورت سے زیادہ سرکولر میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹیکس دہنگان کو مختلف دیگر فورمز جیسے بینکس وغیرہ یا مالیاتی پورٹلز ہیں وہاں پر بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ تمام جو پین ہیں تمام قسم کے مالیاتی لیندین کا سلسلہ جو ہوا ہے وہ KYC اپنی سارفین کو جاننے کا ایک اہم میار ہے تو KYC کے ذریعے ہوتی ہے لونز کے معاملات ہوتے ہیں پراپرٹی ریٹرنز کے معاملات ہوتے ہیں انکم ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں اور آج میکسیمم ایسی آپ کی لوازمات اس وقت پوری ہو جاتی ہیں جب آپ آدھار کارٹ کی ڈیٹیلز دیتے ہیں تو آدھار اگر پین کارٹ کے ساتھ آپ نے لنک نہیں کرایا ہے تو پھر مشکلات بڑھیں گی پیسہ آپ کو ٹیکس کی صورت میں زیادہ دینا پڑے گا 31 مارچ 2023 سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیجئے گا ایڈوائزری انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ نے جاری کر دی ہے آسام جمع کشمیر میگھالے سمیت تمام یوٹیز اور ریاستوں کے اندر ایسے شہری جنہیں اب تک یہ کام نہیں کیا ہے اور ایک ایڈوائزری جو کل سامنے آئی تھی لیکن ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں کہ 31 مارچ 2023 سے پہلے پہلے کام کر لیجئے گا بسورت دیگر ایک اپریل 2023 سے جو آپ کے پین اور آدھار کارڈ اگر لنک نہیں ہوئے تو وہ انیکٹیو کرا دیے جائیں گے جو بڑی پریشانی بڑھ سکتی ہے اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں پینشنرز کے حوالے سے بھی بڑی ایمپورٹنٹ اطلاع ہے وہ آپ کو گوھر بتائیں گے کیا کچھ کنسرنڈ آتھارٹی نے اور جمو کشمیر سرکار نے کہا ہے بلکل بات کریں گے ان پینشنرز کی جو آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ گزیستہ کئی دنوں سے وہ لگاتار کتاروں میں کڑے تھے اور اپنی بارے کا انتظار کر دے سردیوں کے ان ایام میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بزرگ شخص کی بھی موت ہوئی ہے نورت کشمیر کے اندر اس کے بعد ہی اب جمو کشمیر انتظامہ میں نے اس حوالے سے ایک سہولت دی ہے انہیں جو پینشنرز ہیں کہ وہ آن لائن اب جو ضروری لوازمات ہیں ضروری دستاویزات ہیں جن کے وہ پینشنرز کے اپلیکیشن وہ آن لائن اپلیکیشن جمع کر سکتے ہیں یہ انتظامے کے جانب سے کہا گیا اب انہیں دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بازار تطور پر اس کی وضاحت کی گئی ہیں کہ پینشن کی درخواستیں آپ آن لائن جمع کرائی جا سکتی ہیں انتظامے کی جانب سے اس حوالے سے وضاحت کی گئی ہیں کیونکہ چند روز قبل ہی جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ نارت کشمیر کے بانڈے پورا علاقے میں جب ایک کتار میں ایک بزرگ کڑا تھا وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا تو دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہیں تام اس سلسلے میں جو ضرور انتظامے بانڈے پورا ہیں اس سلسلے میں ایک ٹیم تشکیل دی ہیں جو اس کی تائقات کریں لیکھیں دوسری طرف سے انتظامے نے اب عوام کو راہ دی ہیں کہ وہ اب آن لائن اپنی جو لوازمات ہیں جو درخواستے ہیں اپلیکیشنز ہیں وہ اب آن لائن جمع کر سکتے ہیں اس سلسلے میں بازہ اپتہ تور پر ایک آرڈر جاری کر دیا گیا ہے اور جس پہ آپ کو یہ سبھی آن لائن پورٹل جو ہے جس پہ آپ یہ جمع کر سکتے ہیں یہ ہیں جنسوگم.jk.gov.in آپ یاد رکھے گا کہ یہ ویب سیٹ ہے جہاں سے پورٹل ہیں جہاں سے آپ جتنے بھی آپ کی جو سرٹفکیٹس ہیں وہ آپ اس میں جمع کر سکتے ہیں جس میں ایج سرٹفکیٹ ہوگی راشن کارڈ ہوگا اور ڈیس ایبیلیٹی سرٹفکیٹ اور دیگر جتنے بھی اس پینشن کے لیے ضروری لوازمات ہیں وہ اب آن لائن وہ اپلیکیشنز وہ درخواستے وہ سرٹفکیٹ وہ آن لائن ہی اب جمع کر سکتے ہیں تو کتاروں میں کھڑے جو لوگ تھے ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کی ہیں حکومتیں اور ان دنوں اگر پریشانیاں ہیں تو ایک طویل مدد کے لیے آسانی بھی ہوگی آنے والے وقت میں جن لوگوں کو پینشن اول ڈیج پینشن جن کو ہزار پندرہ سو یا اس کے آس پاس ملتا ہے تو وہ گھر بیٹھے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں بھی ان کے خاتوں میں پہنچ جائیں گا تو دفاتر جانے کی ضرور بھی مستقبل میں نہیں پڑے گی لیکن اس وقت یہ جو آن لائن ریجسٹریشن کا یا درخواست نیلما کرانے کا معاملہ تھا اس کو بھی آسان سرکار نے فلحال کر دیا ہے آگے بڑھتے ہیں بات اب ذرا تعلیم کے شعبے کی کرتے ہیں ایک آہم تبدیلی ہونے جا رہی ہے جس کے لیے جمعہ کشمیر کے اندر ایک سکیم کے لیے باقاعدہ پلان تیار ہوئے ہیں وہ سکیم جب لاغو ہوگی تو نئے ایسسمنٹ اور نئے ایویشن کے رولز کے مطابق یوٹی کے اندر کام ہوگا سکولوں کے اندر بڑی تبدیلی ہوگی کیونکہ آنے والے جو تعلیمی سیشن ہے نئی ایڈیوکیشن پالیسی کے مطابق ہوگا اور یکسان تعلیمی کیلینڈر جمعہ کشمیر کے اندر سپٹیمبر کے بعد جوکے جاری ہو چکا ہے لیکن اب کوششن پیپر پر سوال تھے کہ کوششن پیپر کیسے ہوگا اگر آج کے وقت میں دو سبوں کے اندر دو بچے الگ لگ امتحان دیتے تھے جمعہ کشمیر کے اندر اب دوست کو ایک کر دیا گیا ہے سوال پوچھا جا رہا تھا کہ پھر پیپر کیسے تو اس پر جواب دیا گیا ہے پالیسی تیار ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اس کو املائی بھی جائے گا لاغو کر دیا جائے گا تعلیمی سیشن سے شروع ہونے والی جو سٹوڈنٹ اسیسمنٹ اینڈ ایویشن سکیم ہے ایس اے ای ایس اس کو لاغو کرنے کا فیصلہ جمعہ کشمیر کی سرکار نے کر لیا ہے جس کے تحت سٹیٹ کانسل آف ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ یعنی ایسی ای آر ٹی کو تمام حکومت کی جو تسلیم شدہ سکول ہے چاہے ان میں سرکاری ہے یا گہر سرکاری ہے ان کے لیے یکسان سوالیا پرچہ تیار کرنے کی ضرورت ہوگی یعنی سیم کوششن پیپر ہوگا جو بارہ ملا کے اندر استعمال ہوگا جو کٹھوہ کے اندر استعمال ہوگا جو جمعہ کے اندر ہوگا جو سرنگر کے اندر ہوگا وہ سیم ہوگا اس پالیسی کے مطابق یہ فیصلہ ایک بڑی تبدیلی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے اور حکومت یہ مانتی ہے یا کنسرنڈ ادھارہ یہ مانتا ہے کہ روایتی امتحانات کا جو نظام ہے اس کو یہ ختم کر دے گا اپنے اپنے حساب سے سیشنز میں اگزام چلتے تھے وہ سب چیزیں لیکن اس ایک اس روایتی سسٹم سے ہٹ کر یکسان تعلیمی پالیسی پر یکسان سوالیا پرچہ یہ اب منصوبے کا حصہ ہے نیشنل ایڈوکیشن پالیسی نیپ ٹوینٹی ٹوینٹی جس میں بہت ساری تبدیلیاں جس کے تحت کی گئی اس کا مقصد جو ہے باقائدہ زیادہ باقائدہ اور تشکلاتی بنانا ہے قابلیت پر مبنی ہے طلبہ کے سیکھنے اور ترقی میں معاون یہ ثابت ہوگا جو سرکار مانتی ہے ساتھی تجزیہ تنقیدی سوچ تصوراتی وضاحت جیسے آلہ ترطیب کے مہارتوں کی بھی یہ جانچ کرے گا یہ تعلیمی پالیسی آنے والے دنوں میں کام کرے گی ساتھی طلبہ کو گریڈ شیٹ جو ایک دی جاتی ہے اس کی ایک کسیر جیتی ریپورٹ کارڈ یا ایک جامع پیشرفت کارڈ ملے گا جو ہر سیکھنے والے کی انفرادیت اور پیشرفت کی تفصیل سے ظاہر کرے گا جو بتائے گا کہ ٹھیک اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کسی ایکزیم میں جاتے ہیں تو او ایم آر شیٹ آپ کو دی جاتی ہے اسی طرز پر کوشش ہوگی کہ اس پالیسی میں کام ہوگا سرکار کے مطابق اور مسنوعی ذہانت کے ذریعے یا مدد یافتہ جو سوفٹ ایئر ہیں طالب علم کی ترقی کے لیے تین سو ساٹھ ڈگری نکتہ نظر پیدا کرے گا یہ کنسرنڈ آتھورٹیز یا سرکار مانتی ہیں بہترین کریئر کا انتخاب کرنے میں طلبہ کو اور آسان نہیں ہوگی اور سکول کی تعلیم جو ہے ٹین پلس ٹو پیٹرن کی جگہ نیپ ٹویٹی ٹویٹی کے رہنما خطوط یعنی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق فور پلس ٹری پلس ٹری پلس فائیو کے نئے جو سلیبس ہیں پاٹھے کرم ہیں یا نساب ہیں اور تدریسی جو ڈھانچہ ہے تازہ ترین تشکیز اور اس سکیم کے کمرلوار بنیادوں پر جم کشمیر کے اندر لاغو کیا جائے گا یعنی نئی سکیم ہوگی پیپر کا نیا سیٹ اپ ہوگا سٹوڈنٹس ایسیسمنٹ اینڈ ایویویشن سکیم ہوگی ایسی ای ایس ایسی ای آر ٹی کے جو تمام کے تحت آنے والے سکولز ہیں جن میں تسلیم شدہ سرکاری اور گیر سرکاری سکولز ہیں نیجی سکول بھی آتے ہیں تو ان تمام سکولوں کے اندر آنے والے دنوں میں یہ تبدیلی ہوگی کہ ایک ہی کوششن پیپر ہو اور روایتی امتحانات کو ختم کیا جائے اس کے لئے سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے جس کے تحت نئی پولیسی کے مطابق آئندہ سیشن میں کام ہوگا تو چلیے ناظرین بڑھتے ہیں آگے بات ہب کریں گے کیونکہ اب جو ایک ماہ بچہ ہوا ہے یومی جمہوریہ کے حوالے سے لیکن اس سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے کس طرح کی تیاریہ کرنی ہوگی کیا کچھ کرنا ہوگا اس سلسلے میں کل سوبائی کمیشنر کشمیر پی کے پولک کی جانب سے ایک نیا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے جہاں انہوں نے انتظامات کا جائزہ لے ایک میٹنگ کی صدارت کی ہے وہی انہوں نے کہا ہے کہ یومی جمہوریہ کی تقریبات منانی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تمام جو سرکاری دفاتیر ہیں محکمے ہیں وہاں پر وہ قومی پرچم لہرائیں گے اور ساتھی ساتھ انہوں نے اس میٹنگ میں محکموں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسل میں انتظامات شروع کریں اور ساتھی ساتھ اس میٹنگ میں منصفل کارپوریشن سری نگر کنماندیک کلچرل اکردیمی محکمہ اطلاعات محکمہ سکول تعلیم فلوری کلچر ہاٹی کلچر اور دیگر جتنے بھی محکمے ہیں سبھی افسران نے اس میٹنگ میں حصہ لیا ہے اور پولیس کی طرف سے بھی انہیں افسران کو یہ ہدایت دی گئی ہیں اور ساتھی ساتھ جو پریڈ میں حصہ لینے والے ان کے حوالے سے ان کا انتخاب کریں پولیس کو اس حوالے سے بھی ہدایت دی گئی ہیں اور ساتھی ساتھ جو بھی تمندنی پروگرام میں شرکت کریں گے انہیں حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کا بھی انتخاب کیا جائے اور رہیسل شرکا کے لیے اور دیگر جتنے بھی سہولیات رکھی جائیں گے اس دن کو منانے کے لیے اس دن میں حصہ لینے کے لیے سبھی افسران کو سبھی محکموں کے افسران کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ انہوں نے لوگوں کا انتخاب کرے اور ساتھی ساتھ انتظامات کو بہتر بنائے اور آج سے ہی یعنی کہ کل سے ہی اس بازہ اپتہ تور پر اس کی شروعات کریں گے یہ سبھائی کمیشنر کشمیر پی کے پولی کی جانب سے سبھی افسران کو یہ ہدایت دی گئی ہیں متلکہ افسران کی جانب سے جو کہیں پر کام میں اگر رکاوٹ آ رہی ہے تو اس پر بریفنگ تو دی گئی ہے سبھائی انتظامیں کو لیکن اب چونکہ پچھلے سال بھی اسی طریقے سے کام ہوا تھا اس سے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا اسی طریقے سے کام کاج ہوا تھا جو سینٹائزز آفیسرز ہیں سیویل اور سیکیورٹی محکموں کے ان کی رولز آن ریسپونسیبیلٹیز کیا ہیں اس پر خصوصی توجہ دینے پر فوکس کیا گیا مختلف محکموں کی طرف سے جو نمائن دے تھے انہوں نے اپنے اپنی بات رکھی اور آگے کل آئے مل بھی تیپ آیا اب جو مختلف علاقوں کے اندر انتظامیں کی جانب سے ذمہ داریاں رہنی ہیں سٹرنگر ملسپل کورپیشنوں باقی ہوں چونکہ انفرمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک بڑا رول پلے کرے گا لال چوک، ٹی آر سی چوک آس پاس کے علاقوں میں ویب کاسٹ کے ذریعے تقریب بات جو ہونی ہے سب سے بڑا پروگرام ہونا ہے اس کی بھی مسلسل نشریات چلتی رہیں گی سی آر پی ایف پولیس آمڈ پولیس بی ایس ایف آئی ٹی بی پی آئی آر پی یو ٹی ڈی آر ایف فائر این امرجنسی فوریس لیڈی کنٹینجنٹ پولیس محکمہ جو کہ نسی سی کنٹینجنٹ اور سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کالیجیز یونیورسٹیز کیمپس کے تلبہ تالبات یا جو کنٹینجنٹ سے وہ اس تقریب کا حصہ ہوں گے پریڈ میں بھی حصہ لیں گے اور یہی وجہ ہے کہ LED سکرینز کے ذریعے جہانگیر چوک لال چوک تی آر سی اور آس پاس کے علاقوں میں بھی اس تقریب کو دکھانے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں جس پر کل تفصیلی گفتگو ہی ہے اب پروگرم سلام جی کے میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ بڑا فیصلہ جی آئی ٹیگنگ کو لے کر آ رہا ہے جس میں ایک اور مسروعات کی فہرس سرکار نے تیار کر لی ہے کون سے ایسے چیزیں ہیں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں یا فہرس میں اس وقت شامل ہیں ان پر بات کریں گے چرچہ کریں گے لیکن وقت چھوٹے سے بریک کا بریک کے اس پار باقی اہم خبر